جو لوگ بھی کانو ووستہ سے کھلوار کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بھی ویکتی سماجہ دی پارٹی کو بوٹ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کے بل آدھے کر دیں گے تو اگر بجلی کے بل آج آدھے کر رہے ہو آپ اس کا مطلب یہ تھا کہ ساڑھے چار سال سے آپ پیسہ بصور لیتے ہیں اگر بی جے پی کا ایک ایک پرتیاسی کان پکڑ کر کے سات سو اٹھک بیٹھک بھی لگائے گا تب بھی کسان بی جے پی کے پرتیاسیوں کو ماف کرنے والا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو پچھلے کئی سمیہ سے اتباسی تو دیش کی سرکار چلا رہی ہے کہنے کو تو ڈبل انجن کی سرکار ہے لیکن ڈبل انجن کی سرکار نے جس طریقے سے کسانوں کو نراز کیا ہے کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ کسانوں کے اوپر اس طریقے سے انیائے ہوگا کسان اور کھیتی کرنے والے لوگ سب سے زیادہ دکھی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار نے کسانوں کو برباد کیا ہے کون نہیں جانتا کہ کسانوں کو سال بھر بیٹھنا پڑ گیا سال سے زیادہ بیٹھنا پڑ گیا وہ لوگ اپنے اوپر جو تین کانون لاغو ہو رہے تھے تھوپے جا رہے تھے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے لگاتار اوتر بردیس پنجاب اور دیش کے کسان آئے سرکار اس میں گھڑگان کر رہی تھی تین کانونوں کی اور انتہو گتو جیسے ہی چناؤں قریب آیا اوتر بردیس پنجاب کا چناؤں دیکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے تینوں کالے کانون باپس لے لیے ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سمیں جب تین کالے کانون لاغو ہو رہے تھے اس سمیں آپ کانون کی اچھا ہی بتا رہے تھے اور کسانوں کے حق میں بتا رہے تھے لیکن جیسے ہی تینوں کانون واپس لیے ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ بتائیں کہ اب ان کے حق میں کیوں ہیں اگر لانا حق میں تھا کسانوں کے تین کانون تو کیا تین کانون واپس لینا بھی حق میں تھا یہ کسان کی دردشہ آیا ہے کہ کسان کو کھاد نہیں مل لئی جس سمیں اسے کھاد کی ضرورت تھی کسی کسان کو کھاد یہ سرکار نہیں دلا پر اگر کسی نے جنتہ کو دھوکہ دیا ہے تو ڈبل انجن کی سرکار نے دھوکہ دینے کا کام کیا ہے آج نوکری اور روجگار نہیں ہیں ہاں اس کے بعد نوکری روجگار نہیں ہیں کہاں ہیں نوکری اور روجگار جو کار کھانے لگنے تھے مجھے خوشی اس بات کی کہ علیگر کو بھی وہ شامل کرنے ہیں ڈیفینس کاریڈور میں اب مجھے تو نہیں پتا کیا بننے جا رہا ہے ہاں پر اور کیا بن کر کے تیار ہو جائے گا سنائے جھانسی میں میزائل بنانا چاہتے تھے ابھی وہاں میزائل نہیں بن پائی ہے اور علیگر میں بھی کچھ ڈیفینس کاریڈور کے مادرینز کچھ بنا رہے ہوں گے سنائے کہ تو بنانا چاہتے ہیں لیکن کہاں ہے ڈیفینس کاریڈور اور جو انویسٹمنٹ کے بہانے لگوز ساڑھے چھا لاکھ کروڑ کا ایمویو سائن ہوا تھا وہ ایمویوز کہاں ہیں کیا کوئی نیا ادیو کار کھانا لگا میں دھنیوہ دیتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں آپ کے مادرینوں سے جو لوگ بھی کانو ووستہ سے کھلوار کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بھی وقتی سماجہ وادی پارٹی کو بوٹ نہیں تھے سماجہ وادی سرکار میں پولس کے لیے سب سے بہترین کام ہوگا تھا کہ انہیں موقع پر گھٹنا پہ پہنچنے کے لیے گاڑی اور ایک انفرسیکچر ایسا دیا تھا کہ کم سمیے پر پہنچ جائیں جو سو نمبر کی گاڑی جو ایک سو بارے آج ہو گئی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلے آٹھ کلومیٹر کی دوری پہ موٹسائی کے لیے گاڑی کھڑی رہتی تھی اگر ہمیں یہ دوری بھی کم کرنی پڑی اور گاڑیوں کی سنخیہ دگنی پر کرنی پڑی تو سماجہ وادی سرکار میں ان گاڑیوں کی سنخیہ دگنی کر کر کے کانو ووستہ کو ٹھیک رکھنے کا کام کریں گے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ ہاتھ رس کی گھڑنا بھول گئے کیا گورکپور جو گرہ جھنپد ہیں مخیمنتی جی کا ایک بیپاری وہاں کاروبار کے لیے آئے اور کام کے لیے اس کو پیٹ پیٹ کر کے پولیس نے مار دیا جان لے لی اور آج دیش میں کسٹوڈیل ڈیتھ میں سب سے اوپر اتپدیس ہے نیشنل ہیومائی رائٹ کمیشن نے سب سے آدھر نوٹیسز اگر کسی کو دیئے تو اتپدیس کو دیئے اور ہمارے مخیمنتی تو ایسے تھے جن کے اوپر نجانے کتنے مقدمے تھے ڈیپٹی سی ایم نجانے کتنے مقدمے تھے اور یہ کمال کی مخیمنتی تھے انہوں نے خود کے مقدمے پاپس لے لیے ڈیپٹی سی ایم نے اپنے پاپس لے لیے بھارتی جنتہ پارٹی جانتی ہے کہ بنیادی سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہے جو سنکل پتروں نے منایا اس میں سب سے پہلے کہا کہ ہم کسانوں کی آئے دو گنی کریں گے ہمیں کوئی بتا دے کہ آئے دو گنی ہوئی ہو کسان کی اگر خاد جو سرکار نہ دے پائے تو آپ سوچیں کیسی سرکار ہیں ہم نے کہا کہ گننے کے بھکتان کے لیے سماجبادی سرکار میں کسانوں کو مل سے نہیں لڑنا پڑے گا دھرنے پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا کسانوں کو سماجبادی سرکار بنے گی تو ایک فارمز کورپس فنڈ بنایا جائے گا جس سے کسانوں کا سمیہ پر بھکتان ہو سکے سماجبادی پارٹی نے یہ تیہ کیا ہے سرکار بننے پر تین سو یونٹ گھرے لیو بجلی فری ہوگی آج سرکار کے لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں اور جیسے سماجبادی پارٹی نے تین سو یونٹ فری کا کہا انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کے بل آدھے کر دیں گے تو اگر بجلی کے بل آج آدھے کر رہے ہو آپ اس کا مطلب یہ تھا کہ ساڑھے چار سال سے آپ پیسہ بسول لے تھے کہ آپ ساڑھے چار سال کا پیسہ واپس کریں گے اور ہمارے مکہ منتی آپ کے جلے میں بھی آئے تھے مجھے امید تھی کہ وہ کار کھانے کا نام بولیں گے اور میں پرسوں اگر آ رہے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ بجلی کا کار کھانے کا نام لے کر کے بتا دو جو مکہ منتری یہاں آئے اور ہر دوہ گنج کے پلانٹ کا ادھگھارڈن کیا مجھے لگا کہ بجلی کے کار کھانے کا نام بتائیں گے کہ بجلی کا کار کھانا کیا ہے لیکن انہوں نے نکیبل آپ کو نراز کیا میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا مجھے بھی نراز کر دیا جو مکہ منتری بجلی کا کار کھانے کا نام نہ لے پائے سکس سکسٹی سپر کیٹیکل تھرمال پلانٹ اگر مو سے آپ پرسوں سن لو تو ہم مان جائیں گے آپ سے یہ کار کھانا جو سماجوادیوں کی سرکار میں لگنا شروع پورا ہو گیا ہے یہ چاہتے تو پورا ہو جاتا سستی بجلی ملتی آپ خود محسوس کریے کہ جس سمیں بل آتا ہے تو بتاؤ جنتہ کو کرنٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے اور دو بات سرکار بنی ان کی کیا اتبادیس کا کوٹہ جنتہ کے لئے بجلی کا نہیں بڑھا سکتے تھے یہ بجلی کا کار کھانا شروع ہوگا کسانوں کو سچائی کا فری اور ساتھی ساتھ گھرے لو بجلی تین سو ینٹ فری دینے کا کام سماجی سرکار میں ہوگا کیا آچائیڑ سنگتہ کا اولنگن نہ ہو یا کسی طرح کا اولنگن نہ ہو میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں آپ کے شہر میں بھی جو آپ چاہتے ہیں وہ وزیر ہوگا لیکن میں یہاں سے اپیل کروں گا آپ کے مادن سے ہم لوگ کام و وکاس کرنے والے لوگ ہیں آپ سڑکیں دیکھو میں جب راستے میں آرہا تھا دیکھ رہا تھا کہ کسی زمانے میں یہ کینال رہی ہوگی وہ امنالہ بن گئی کل میں بلند شہر میں تھا بلند شہر میں تھا میں اسے پوچھ لے نا اور بی جے بی کا بھی گیان بتا دے نا تو میں اس کا بھی گیان دے دوں گا کل بلند شہر میں تھا میں تو جب میں نے بلند شہر کرنی اس سے پہلے میں جب بلند شہر تو میں نے کالی ندی دیکھی کالی ندی نالہ بن گئی سوچو اور یہی کالی ندی کندوج میں جا کر کے گنگا ماں سے چڑ جاتی ہے یہ بھاردی زندہ پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ ہم گنگا کی صفائی کریں گے کیا کالی ندی صاف ہوگی کیا یمنہ ندی صاف ہوگی کیا اس طرح کے نالوں کی صفائی کو لے کر کے کیا کیا ہے کورا بھرا ہوا ہے ٹریفک کی کوئی ببستہ نہیں یہ شہر شہر ہی نہیں لگتے ہیں کیا سمارٹ سیٹی کو ملائے یہ سرکار کے لوگ تو جھوٹے مقدمے لگاتے ہیں کسان سات سو شہید ہوئے ہیں اگر بی جے پی کا ایک ایک پرتیاسی کان پکڑ کر کے سات سو اٹھک بیٹھک بھی لگائے گا تب بھی کسان بی جے پی کے پرتیاسیوں کو ماف کرنے والا نہیں ہے وہ سمجدان کو بھی یہی کہہ سکتے ہیں اس لئے سابدان رہیے جن کی سرکار دو بار بنی ہو انہوں نے کتنے نوجوانوں کو بروزگار کر دیا اور سماجبادی ویبستہ کو پورا کا پورا ختم کر دیا ہمارے سماج کی سماجبادی ویبستہ ہو سب کار کھانے بیز دیئے جو بڑے بڑے کار کھانے تھے جہاں پر نوکی روزگار ملتا وہ بگ گئے کی نہیں بگ گئے ہبائی جاج بگ گئے ہبائی جاج جہاں کھڑے ہوتے تھے وہ ائرپورٹ بیز دیئے بندرگاہ بیز دیئے ریلویسٹکشن بیجنے کی تیاری ہے ڈیفینس کی زمین بیجنے کی تیاری ہے اور کس کو ہم آپ سب نے اپنی سیونگ سے پیسہ نکالا کرونا کی سمیں پر جس سمیں مہماری آئی ہم نے اپنے پریبار کے علاجوں کے لیے سیونگ سے پیسہ نکالا اور سوچو دیش کے کچھ ادیوکپتی کہاں پہنچ گئے جس سمیں سب کے اوپر سنکٹ تھا کار کھانے ادیوک بند تھے کچھ ادیوکپتی کہاں جا رہے تھے تو یہ سماجبادی بچادارہ سماجبادی سوچ سے ہی خلاف لوگ ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ بہورنگی لوگ ہیں ہم سب کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں اور جو لوگ نعرہ دے رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاز اگر سماجبادی لوگ نکلی ہیں تو سب سے بڑا نکلی نعرہ اگر کوئی ہے تو وہ سب کا ساتھ سب کا بکاز بی جے پی نے بی جے پی سب سے بڑا جھوٹ بولتی ہے کہ وہ گٹھ بندن نہیں کرتی ہے گٹھ بندن یاد ہوگا آپ کو جس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے گرہ منتری لخنوں میں نساد اور کشف سماج کے لوگوں کو بلائے تھے کمرے میں انہوں نے جو وعدے کیے تھے جب وعدے نہیں پورے ہوئے تو کیا کشف اور نساد سماج نے نعرے نہیں لگائے تھے کہ جب تک آرہ چھڑ نہیں ہوگا تب تک ہم بوٹ نہیں دیں گے آرہ چھڑ نہیں تو بوٹ نہیں یہ کہا نشاد سماج نے اور سب سے بڑا دھوکہ دیا انہوں نے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی